دوستو موسم میں جیسے جیسے تبدیلی آتی ہے نا ہمارے بالوں میں اس سے کئی گناہ زیادہ چینجز آ جاتے ہیں اس موسم میں جو مویسٹر بائیڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اس سے ہمارے بال بہت زیادہ پھولنے لگتے ہیں فریزی اور ڈرائے ہو جاتے ہیں جن کو کنگا کرنا اور سلجانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کے بالوں کی بھی نمی ختم ہو گئی ہے اور بال کڑکس اور اکڑے ہوئے فیل ہوتے ہیں تو آج کی اس کریم کو ضرور ایک تفہہ اپنے بالوں پر ٹرائے کریں آپ کو بہت فرق محسوس ہوگا آج کی یہ کریم آپ کے بالوں کو سافٹ سموتھ شائنئر اور ہیلڈی کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس سے آپ کا خرچ بھی نہیں ہوگا آپ کے جیب کے پیسے بھی نہیں اڑیں گے اور آپ کے بال سموتھ اور شائنئر ہو جائیں گے کیونکہ یہ کریم آپ کو سموتننگ اور کیرٹن ٹریٹمنٹ جیسا ہی ریزلٹس دے گی اس کریم کے انگریڈینٹ بہت زیادہ سمپل ہیں لیکن اچھے بہت زیادہ ہیں جب بالوں کا پروٹین کم ہو جاتا ہے تو ہمیں انہیں کسی ایکسٹرنل سور سے پروائیڈ کرنا پڑتا ہے آج کی یہ کریم ہمارے بالوں کو بہت ہی اچھا پروٹین پروائیڈ کرے گی کیونکہ ہمارے بال جب ڈرائے ہوتے ہیں تو ہم ان پر بعد بار آئیلنگ کرتے ہیں آئیلنگ ان کا عارضی حل ہوتا ہے پرمنٹ ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ان پر پروٹین ٹریٹمنٹ کروانا ہی پڑتا ہے آج کی ریمڈی کا جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس پروٹیٹو یعنی کے آلو اور یہ آلو پروٹین سے برپور ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے آلو کو اچھی طرح دھو لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پیلاف کر لینا ہے پھر آپ نے ایک گریڈر لینا ہے اور اس کو اچھے سے قدو کش کر لینا ہے آلو ایک میجیکل بیوٹی انگریڈینٹ ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے جب آلو کو ہم اپنی سکیلپ پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری سکیلپ کے پی ایچ لیول کو بیلنس کرتا ہے گریڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک پین لے لینا ہے اور اس کے اندر یہ گریڈ کیا ہوا آلو شامل کر دینا ہے پھر آپ نے اس کے اندر ایک کپ بھر کر پانی کا شامل کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو چولے پر رکھ دینا ہے اور آٹھ سے دس منٹ لگا کر اس کو بہتی اچھے سے کوک کرنا ہے تاکہ یہ بہتی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور اس کی بہتی سمودھ کریم بن کر تیار ہو کوک کرنے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آ جائے گا اب میں اس کے اندر جو اگلا انگریڈینٹ شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پاس ملک یعنی کے دودھ آدھا کپ میں نے اس کے اندر دودھ کا شامل کیا ہے دودھ میں بھی بہت اچھا پروٹین ہوتا ہے جس سے ہمارے بال نرموں ملائم ہوتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ایک مکسی جار کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ لگا کر بہتی اچھے سے گرائنڈ کر لینا ہے اب آپ نے ایک باول لینا ہے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کر کان سٹارچ کے شامل کر دینا ہے کان سٹارچ بہت بینیفیشل ہوتا ہے ہمارے ہیئر کے لیے یہ ہمارے بالوں میں والیم اور تھکنس کو ایڈ کرتا ہے اب میں نے اس کے اندر چار سے پانچ چمچ پانی کے شامل کیے ہیں تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے مکس ہو سکے کان سٹارچ موسٹرائزنگ پروپرٹیز بھی رکھتا ہے جس سے ہمارا ہیئر تیکسچر بھی امپروو ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہمارے بال بہت زیادہ نرمو مولائم سافٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں یہ ایک گریٹ ایکسفولیٹر بھی ہے جس سے سکیلپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے جب سرکولیشن اچھی ہو تو ہیئر گروت خود بہت ہی بڑھنے لگ جاتی ہے اب آپ نے دوبارہ سے ایک پہن لینا ہے اور اس کے اندر جو ہم نے امیزہ تیار کیا تھا آلو کا وہ شامل کرنا ہے پھر ہم نے جو کان سٹارچ مکس کیا تھا پانی میں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اگر آپ کے بال بہت جلدی گریسی اور آئیلی ہو جاتے ہیں تو کان سٹارچ آپ کے سیبم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس میں پروٹین کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ نے چولے پر رکھنا ہے اور دس سے پندرہ منٹ لگا کر اس کو اچھے سے کک کر لینا ہے تاکہ یہ کریمی فارم میں آ جائے پھر آپ نے اس کو ایک باول کے اندر نکال لینا ہے اس کی کنسسٹنسی بہت زبردست تھی اور بہت آرام سے بالوں پر اپلائی بھی ہو گئی تھی اس کریم کو دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ گھر پر تیار ہوئی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو مارکیٹ سے خرید کر لیا گیا ہے اس کریم میں جو میں نے آلو کا استعمال کیا ہے وہ ڈینڈرف کی پرابلم کو اور فنگل انفیکشن کو بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آلو میں وٹامنز اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے روکھے سوکھے بالوں کو شائنئر اور ہیلڈیر بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک چمچ بھر کر آنین آئل کا استعمال کیا ہے آپ جو بھی آئل گھر پر استعمال کرتے ہیں اپنے بالوں پر وہی آئل آپ شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس آلیو آئل آویلیبل ہو تو آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے بالوں کو شائنئی اور سٹریٹ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اگر آپ آنین آئل کو گھر پر تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جار کر وہ والی ویڈیو بھی ووچ کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی جب اس پوٹیٹو کریم کو آپ اپنے بالوں پر اپلائی کریں گے تو بالوں کا جو کالیجن ہے وہ بھی ری سٹور ہوگا جس سے ہمارے بالوں کی گروت بھی بڑھے گی کیونکہ کالیجن جو ہوتا ہے وہ بیلڈنگ بلاک ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے جس سے ہمارے بالوں کی گروت دن بہ دن انکریز ہوتی چلی جاتی ہے آپ ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بالوں کے تھوڑے تھوڑے سیکشنز بنانے ہیں اور اس کریم کو اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا بندہ آویلیبل ہو تو آپ اس سے یہ ماسک اپنے بالوں پر اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایک وائٹ کام لینا ہے اور اس سے اپنے بالوں کو کنگا کرنا ہے تاکہ ان کے اندر جتنی بھی فریزینس ہے وہ ریموو ہو سکے اور اس ماسک سے سارے فائدے آپ کے بالوں کو مل سکے اس کریم کو آپ ایک ہفتے کے لیے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو روز روز بنانی بھی نہیں پڑے گی اور ہر دو دن چھوڑ کر آپ اس کو اپنے بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکیں اور اگر آپ نے یہ کریم بنا کر استعمال کی تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار آکے کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس کریم کا فائدہ حاصل کر سکیں موسیقی